ساؤت افریقہ میں ایک پلانٹ ہے جس کے سیڈز ہرن کے گوبر جسے دکھتے ہیں پر آپ سوچو گی کہ آخر نیچر میں گوبر جسی دکھنے والی سیڈز کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے دراصل جب کسی پلانٹ یا انیمل کی پوری بارڈی یا کوئی پارٹ دوسرے پلانٹ یا انیمل کی پوری بارڈی یا اس کے کسی پارٹ جیسا دکھے تو اسے سائنٹیفک باشا میں میمکری کہا جاتا ہے اور اسی میمکری کے بدولت وہ پلانٹ یا انیمل ہزاروں لاکھوں سال تک عرص پر زندہ رہ پاتا ہے جیسے ہمارے پلانٹ کے گوبر جسے دکھنے والے سیڈز گوبر جسی سمل بھی پریڈیوس کرتے ہیں یہ سمل آس پاس کے بیٹلز کو اٹریٹ کرتی ہے اور وہ ان سیڈز کو گوبر سمجھ کر رول کرتے ہوئے لے جاتے ہیں اور انہیں دفنا دیتے ہیں تاکہ وہ انہیں بعد میں کھا سکے یہ سیڈز کافی ہارڈ ہوتی ہے اور بیٹلز انہیں کھا تو نہیں پاتے پر ہر طرف ضرور پھیلاتے ہیں اس طرح سے اس پلانٹ کی پاپولیشن اسیریا میں بڑھتی رہتی ہے بیٹلز کے ساتھ ہوئے دوکھے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ چیزوں کی صحیح نالج ہونے کتنی ضروری ہے اور صحیح نالج کے لیے آپ کاغ انفو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو روز ایسے ہی انفارمیٹو ویڈیوز ملتے رہے